ایریا ہسپیٹل گولکنڈا میں نیو ڈائلیسس یونٹ کا افتتہ کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسردین اویسی کی وزیر سہت علاقانہ تی ہری شاہ سے رمائندگی پر ایریا ہسپیٹل گولکنڈا میں پانچ بیٹ ڈائلیسس یونٹ کی منظوری دی گئی تھی آج کلہن مجلس اتحاد المسلمین رکنے سے ملی کاروان کاؤسر مہیو دین نے ایریا ہسپیٹل گولکنڈا میں پانچ بیٹ ڈائلیسس یونٹ کا افتتہ کیا اس موقع پر کلہن مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹرز محمد نصیر الدین بدر الدین حارون فرحان وزیو الزمہ سوامی آدو سپریٹنڈنڈ ڈاکٹرز نیاز احمد کان مزر اللہ آر ایمو محمد خواجہ روف و دیگر ڈاکٹرز موجود تھے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے پرائمری یونٹ کے صدور و سرگرم کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے اس سہولت سے استفادہ حاصل کرنے کی رکنے اسمبلی نے رہائشیوں سے اپیل کی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج بارے جو آفتہ گل گنایا آئی گے آسپیٹل کے اندر صدر محترم جناب نقی بن لکبارِ اشتر عصر بن صاحب کی ہدایت پر اور ان کی خاص نمائندگی پر گل گنایا آئی گے آسپیٹل کے اندر جو دیلیس ایس جو پانچ بیلوں کا آج اتتا عمل میں آیا یہ پچھلے کئی سالوں سے زیر اور تھا اور اس کے لیے کئی مرتبہ میں خود صدر محترم جنام لخب ملک بیرست حسن صاحب کو بتایا اور کئی مرتبہ صدر محترم ہیلتھ مینسٹر اور ہیلتھ پرنسپل سیکرٹی سے کئی مرتبہ نمہندگی کرے مگر آج الحمدللہ گولکنڈائی آسپٹل کے اندر ڈیلیسس کا سینٹرز کا آج افتتا عمل میں آیا مائی سب سے پہلے جنام نقل ملک بیرست اور عویس صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ دے کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ گولکنڈائی آسپٹل کے اندر صرف ڈیلیسس کا ہی نہیں یہاں پر چھے آئی سیو سینٹر میں جو وینٹی لیٹرز ہو رہا ہے وہ بھی رن ہیں کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی کئی مرتبہ بڑے بڑے کمپنیز کو بتایا تھے من اس کے بعد صدر محترم خود ایک کمپنی کو بتانے کے بعد آئی سیو سینٹر کے اندر وینٹی لیٹرز اور تمام چیزوں کی یہاں پر سولت دی گئی یہ بھی ہے اور خاص طور سے جو پچھلے دو دار وینیس بیس کے درمیان میں جو کوویٹ کے درمیان میں صدر محترم خود گولکنڈا اور حلق کاروان کے اندر کئی جگہ پر راشن کیٹس کا دیگر چیزوں کا جو افتتہ اور جو ڈیسٹروبٹ کیے تھے اسی درمیان میں ہمارے جو سابقہ گولکنڈا ایریا ہسپٹل کے سپریڈی نتاب تھے ان سے کئی مرتبہ بات کریں اس کے بعد یہاں پر گولکنڈا ایریا ہسپٹل کے اندر آکسیزن پلانڈ کے لیے کچھ وقت کے چیف سکرٹی سمیش کمار صاحب سے کئی مرتبہ انمہندگی کرنے کے بعد آکسیزن پلانڈ بھی صدر محترم جب حالیہ میں دو تیم مہنے پہلے یہاں پر آئے تھے گولکنڈا ایریا ہسپٹل کو کچھ وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے افتتہ عمل میں کرے تھا آکسیزن پلانڈ کا جو بڑا پلانڈ ہے اور آج ساتھے ساتھ جو ڈیل ایسس کے ساتھ میں جو پلانٹ ہے وارٹر پلانڈ اس کا بھی افتتہ عمل میں آیا اور میں سمجھتا ہوں انخریب کے اندر جو حالیہ میں اسمبلہ میں اسمبلی سیشن کے درمیان میں ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب فینانس منسٹر صاحب بھارشتر صاحب اسمبلی میں اٹھ کر میں جب حلق کاروان کے تعلق سے کہیں کاروان پرنی پورا ہسپٹل اور ایر گل گنڈا ایریا ہسپٹل کے تعلق سے بتایا تھا اور پیشن نئی بیلڈنگ اور یہاں پر کئی چیزوں کی نئی بیلڈنگ کی ضرورت ہے تو انہوں نے جب ہی منظور کر رہے تھے وہ جیو ریلیس کرنے کا تھا میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایک آردہ دن میں اندر وہ جیو ریلیس ہوں گا اور نئی بیلڈنگ بھی تعمیر ہوں گے یہاں ہسپٹل میں اندر اور ان تمام چیزوں کے پیچھے مجلی سے چانس منس صدر محترم جناب نقین و نلت بیرسٹر صدر دنہ حساب اور ہمارے خائد جناب عقبال دنہ حساب کا راز نگرانی کے اندر حلق کاروان کے اندر جو بھی مسائل جو بھی کام چل رہے ہیں دولپمنٹ کے ان تمام چیزوں کے پر عقبال دنہ حساب راز نگرانی کے اندر چلتے ہیں میں آپ تمام سے یہی کہنا چاہتا ہوں اب میڈیا کے ذریعے سے کہ آپ کے حریب میں چاہے گھل گھنڈا ہسپٹل یا آزک بازک میں جو بھی آبادی ہے چاہے نارسنگی کے ہو یا گھل گھنڈے کے ہو یا کاروان کے ہو یا ٹولی چھوکی کے ہو جو بھی ہو یہاں پر آ کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں یہاں تمام چیزوں کی سولد دی گئی اور میں اس میڈیا کے ذریعے عوام سے اپیر کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے مسائل دیں گے آپ یا مجھ کو بتائیے یا میری جماعت کے صدر مطمدین یا ایکٹی ورکرس یا میرے کارپرپس کا بتائیے آپ کے مسائل کرنے کی پوری کوشش کی جائیے اور پھر ایک مرتبہ اس میڈیا کے ذریعے جناب اکبر علی نوی صاحب کا شکریہ دے کرتا ہوں اور جناب نخیل ملے بیرس صدر مطمدین صاحب صدر مطمدین کا شکریہ دے کرتا ہوں اور خاص طرح سے اس گھل گھنڈ آئیڈیا ہسپٹل کے تمام کا ڈاکٹرز کا سپریڈنز کا تمام سٹاپ کا بھی شکریہ دے کرتا ہوں ان تمام سے گزاریز کرتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے آپ اپنے جو بھی آپ کو ڈیوٹی آنگام دیجئے گی یہاں پر راز خاص طرح سے پیشنٹ غریب عام آتی ہے ان کی پری مدد کریے اور اسی درجہ میں آج یہاں پر آشا ورکر کے تعلق سے بھی حلق کاروان میں کئی جگہ پر آشا ورکر کی ضرورت تھی چاہے وہ کاروان ڈیجن ہو یا گھنڈی مرکاپر ہو یا جیاغولا ہو یا ٹولی چگی ہو یا گھل گھنڈا ہو یا نالا نگر ہو یا لنگر ہو سو یہاں پر آج کئی نئے آشا ورکرز کا اپائیمنٹ آرکر دے چکے ہیں میں اس میڈیا کے ذریعے تمام کو مبارک بات دیتا ہوں اور خاص طرح سے ہمارے جو پروجیٹ آفیسر ہے جہاں ڈکٹر آنگام دا میڈم کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اور کئی جگہ پر ریکنٹ ہو یا آشا ورکرز کی ضرورت ہے میں ایڈنیفائی کر کر ہمارے ڈکٹر آنگام دا میڈم کو بھی دیتا ہوں اور جو بھی ریکنٹ ہو وہاں پر بھی پوری بھرتی کر کر آشا ورکرز ہو یا فیل ورکرز ہو ان تمام کی بھرتی کرنی کی پوری کوئی شکریہ جائے گی میں کلیوک مرتبہ تمام کا ہمارے شکریہ دروسلام بینک ریاست تلنگانہ کا مستحکم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مارڈن بینکنگ سہولیت بستیاب ہے